اید پینتی کوس کے دن دو ہفتے پہلے ہم کرنٹس کی کلیس سے کوئی لکھے گئے پولوس اصول کے پہلے خط کے باروے باب میں سے یہ سچائی سیکھ رہے تھے کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے ہم نے یہ سیکھا کہ انسانی اتحبار سے ہر انسان اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے جب اس کے فائدے کو یا مفاد کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنا رویہ بدل لے گا کبھی اپنا فیصلہ بدل لے گا کبھی اپنا راستہ بدل لے گا اور ہر انسان اپنا دنیاوی فائدہ تو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ خدا جو ہمیں روحانی فائدہ پہنچاتا ہے فائدہ مند یا مفید تعلیم ہمیں دیتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے تو ہم نے سیکھا کہ بزرگ پولو سسول اس فائدے کو حاصل کرنے کے راستے میں جتنی رکابتیں تھیں ان کو پورا کر کر سمجھتے ہوئے پیچھے چھوڑ کر تو جو فائدہ خدا پہنچانا چاہتا ہے وہ نشان کی طرف منزل کی طرف بڑھتے جاتے رہے تو بہت دفعہ ہم ایسی چیزوں کو جو وقتی طور پر یا لمحاتی طور پر تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں لیکن ہماری عبدیت کے لیے بڑی نقصان دے ہیں تو ہم دیکھی ہوئی چیزیں جو چند روزہ ہیں وقتی ان کا فائدہ ہے اس فائدے کے حصول کی خاطر ہم اپنی عبدیت بھی دعو پر لگانے کی ازمائش میں پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس کو گواں بھی سکتے ہیں اس کو ہم کھو بھی سکتے ہیں لہٰذا ہم چونکہ آسمانی شہری ہیں ہم خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں آسمان پر جا کر رہنا ہے اور عبدیت گزارنی ہے روح زمین پر ہم مسافر اور پردیسی ہیں لہذا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں بھی رہے اور اس کی تلاش میں بھی رہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ایک دیر پا فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہمیں عبدی فائدہ پہنچا سکتی ہیں ہم ان چیزوں کے درپے رہیں اور ان کے حصول کے لیے ہم ترجیحی بنیادوں پر دعا کریں تلاش کریں روزہ رکھیں اس پر سوچ بچار کریں اور خدا کے ددار کے طالب ہوں آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے چودویں یونہ کی انجیل کے چودویں واپ کی سولویں آیت میں لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے کیونکہ یسو مسیح پہلے مددگار تھے وہ انسان بن کر شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے تو جب انہوں نے اپنی مسلوبیت کا سلیپ پر چڑھنے کا وقتاً فقتاً ذکر کیا اور یہ کہا کہ تم ابھی تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہو جائیں گے ہم ان کو دیکھ نہیں سکیں گے یہ کہاں چلے جائیں گے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں ابھی نہیں تم وہاں آ سکتے تو یہ کہاں جائیں گے تو اسی لئے یہ ہونہ کی انجیل کے چودوے باپ کی پہلی ہی آیت میں لکھا تمہارا دل نہ گھبرائے کیونکہ وہ مایوس ہو گئے تھے غمگین ہو گئے تھے یہ جان کر کہ ہمارا استاد ہم سے جدا ہونے والا ہے تو وہ پہلے مددگار تھے جو جسم میں رہ کر ان کے درمیان رہے اور ہر موقع پر وہ ان کی مدد کرتے رہے اور روحانی جنگ لڑنے میں خدمت میں سوالات کے جواب دینے میں خدا کے بھیدوں کو کھولنے میں خدا کی اللہی رضا ان ہواریوں پر ظاہر کرنے کے لئے وہ موجود تھے اگر ان میں سے کسی سے کوئی طاقتور بدرود نہیں نکلی ہے تو وہ یسم سی نکالتے تھے تو اس طرح سے جب وہ ان سے جدا ہونے کو تھے مسلوب ہو کر مر کر دفن ہو کر انہوں نے اسمان پہ چلے جانا تھا تو شاگرد اس بات سے فکر مند ہوئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا تو اس لئے خدا نے کہا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا اور وہ مددگار وقتی طور پر تمہارے ساتھ نہیں رہے گا وہ ابتک تمہارے ساتھ رہے گا اور پھر یعنی کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ سچائی کا روح ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب لوگ یہ حاصل کرنا چاہیں گے تو نشاندہ ہی کر دی کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں جو نہیں حاصل کر سکیں گے بھلے بیس سال بیچر چاہتے جاتے رہیں اور اس کے بارے میں لکھا کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی دنیا سے مراد ایسے مسیحی ایسے توبہ یافتہ اور ببتسمہ یافتہ لوگ جو خدا خدا بھی کرتے ہیں ان کی لائف چرچ میں فرق ہے باہر ان کی لائف فرق دوسروں کے سامنے ان کی زندگی فرق ہے پشیدگی میں ان کی زندگی فرق ہے تو دنیا سے مراد جسم کی خواہش ہے آنکھوں کی خواہش ہے اور زندگی کی شیخی ہے جس شخص کے اندر خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی نام سے کیوں نہ پکارا جاتا ہو کوئی بھی خدا پرستی کا اقرار کرنے والا شخص اگر کلام سے ہٹ کر اس کے اندر جسم کی خواہشات ایک ایسے کھیت کی طرح جس میں کڑوے دانے بھی اگے ہوئے ہیں ایسی جڑی بوٹیاں جو خواہشات کو ظاہر کرتی ہیں وہ اگے ہوئی ہیں اور جسمانی وہ شخص ہے اس کی سوچ اس کا پہناوہ اس کی خوشیاں اس کی غمیاں اس کی بات چیت اس کا سب کچھ جو ہے وہ جسمانی آدمی تو اتنے من روحانی آدمی پہچان لیتا ہے تو وہ جسمانی ہے تو جو لوگ جسم سے پیار کرتے ہیں جسم کی خواہشات اور رغبتوں کے در پہ رہتے ہیں اور پھر جو کچھ آنکھوں کو اچھا لگا اسی کو اسی کو اپنانے کی ہرس کی یا خواہش کی یاد رکھئے ہماری آنکھیں ایک ایسی کھڑکی یا کھڑکیاں ہیں جس میں کم از کم نوے فیصد گناہ اس کھڑکی سے اندر آتے ہیں جب انسان کسی شخص کو دیکھتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے کسی جگہ کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے پھر خواہش انسان کے دل کی زمین میں آتی ہے اور خواہش حاملہ ہوتی ہے اور وہ گناہ کو جنتی ہے تو دنیا سے مراد ایسے لوگ جو جو کچھ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہوا کی طرح وہ پھل انہیں دیکھنے کو خوشنما معلوم ہوتا ہے بھلے وہ ننگے ہو جائیں بھلے وہ دھکے دیکھ کر باغے ادن میں سے باہر نکال دیے جائیں لانت ان کے اوپر آ جائے لیکن دیکھنے کو یہ پھل بہت اچھا ہے اور پھر زندگی کی شیخی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو خالصتا ہم جیسے ایمانداروں اور قائدین کے گناہ ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو عام لوگوں کے یا گناہگاروں کے اندر زیادہ نمائی ہیں لیکن خدا پھرس لوگ روحانی لوگ جس میں ہم جیسے خادم بھی شامل ہیں ان کی زندگی میں ایک شیخی شیخی کا گناہ جس کو ہم جیسے روحانی اندے شیخی کو گناہ سمجھتے نہیں تو شیخی بھکارنا جو کہ پرائیڈ کا یا گھرور کا یا گھمان کا ایک ظہور ہے اس کا ظاہر ہونا ہے تو بائبل کی جو ڈیفینیشن ہے دنیا کی وہ ہے جسم کی خواہش آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی تو جو لوگ اس ٹائپ کی زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ چاہیں کہ خدا کا روح ہمیں مل جائے دوسرا مددگار ہمیں مل جائے وہ میں نہیں کہہ رہا خدا کا کلام کہہ رہا ہے دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ہم بیق وقت دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے ہم بیق وقت دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر ہم سفر جاری نہیں رکھ سکتے ہیں ہم خدا کے پیالے میں سے بھی اور شیعاتین کے پیالے دونوں میں سے ہم نہیں بھی سکتے اور دکھ اور افسوس اور شرم کی بات یہ ہے کہ کلیسیاں کلیسیاں ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں ریگولر چرچائیں گے ہدیعہ جات بھی دیں گے مسیحی ہونے کے بھی دعوے دار ہوں گے گائیں بجائیں گے بھی سب کچھ ہی کریں گے لے کے مسیح کی یہ سنجیدہ یاد ہانی کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے تھوڑے سب نہیں جائیں گے تھوڑے کیونکہ جتنے مسیحی یسو کے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جسم کی خواہشات اور رغبتوں سمیت سلی پر کھنچ دیا ہے خود انکاری کی زندگی اپنے مفاد کو قربان کرنا اپنا فائدہ نہ گھومنا خدا کے کلام خدا کی شریعت خدا کے حکامات پر چل کر خدا کو خوش کرنا اور پھر اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لائق اپنے آپ کو ثابت کرنا یہ ہماری مسیحی زندگی کا تقاضہ ہے سو ہم یہ جان رہے تھے کہ ہر شخص میں صرف خادموں میں رہنماؤں میں نہیں ہر شخص میں جس سے مراد ہر مسیحی میں کیونکہ کرنثس کی کلیسیہ کو جو خط لکھا گیا وہ کلیسیہ کو لکھا گیا کلیسیہ کے ہر فرد کے اندر اگر خدا کا روح بسا ہوا ہے تو وہ خدا کی طرف سے اس کو فائدہ پنچانے کے لئے دیا گیا ہے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہارا دل نہ گبرائے میں باپ کے پاس جاؤں گا میں باپ سے کہوں گا کہ وہ دوسرا مددگار تمہیں بخش دے وہ وقتی طور پر تمہارے ساتھ نہ رہے گا بلکہ وہ ابتک تمہارے ساتھ رہے گا وہ سچائی کا روح ہے وہ سچائی کا روح ہے اور اسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی لہٰذا جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لئے ہے تو پچھلی مرتبہ میں نے بتایا کہ روح کے نزول اور روح کے حصول کے راستے میں کچھ رکافٹے ہوتی ہیں روح کے ظہور اور روح کے حصول کے راستے میں رکافٹے ہوتی ہیں خدا تو دینا چاہتا ہے وہ تو دینا چاہتا ہے اس نے تو وعدہ کیا ہے وہ تو کہتا ہے یہ روح تمہیں فائدہ پہنچائے گا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں یسو مسی نے تو شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا عباس نہ مل جائے شہر میں ٹھہرے رہو اس سے تمہیں فائدہ ہے تو آج صبح میں چند ایک فائدے بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے جو پشل دفعہ رہ گئے تھے کہ اگر ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لئے ہے تو پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے فائدے ہیں جو مسیح کے اسمان پر جانے اور عید پینتکوس کے دن پاک روح کے زہر ہونے اور شاگردوں کے یا مسیحوں کے اس روح سے معمور ہو جانے کے نتیجے میں ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے پیش تر کے میں فائدہ بتاؤں کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ میں دوسرا مددگار میرا خیال ہے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جنہیں کسی مدد کی ضرورت نہ ہو انسانی زندگی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کبھی سوچا آپ نے مرد جو ہے وہ کتنا طاقتور سمجھا جاتا ہے مخلف معاشروں میں اور ہمارے اپنے معاشرے میں بھی کیوں گھروں کے اندر لوگ بیٹیاں پیدا ہونے سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا بیٹا پیدا ہونے سے مین ڈومینیٹڈ سوسائیٹیز جہاں جہاں بھی ہیں اور وہاں پر جو ترجیح ہے جو مقام ہے وہ مرد کو ہے لیکن جب خدا نے انسانی زندگی کی بنیاد رکھی تو اس بنیاد ہی میں خدا نے اس بات کو بھاپ لیا اور آدم کو بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مدد گار اس کی ماند بناوں گا بیوی شریک حیات تو یہ تو ابھی وہ وقت تھا جبکہ ابھی دنیا شروع ہو رہی تھی ابھی انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے ابتدائی ماں باپ سے آدم اور ہوا سے آدم شاید کئی سال گزر جانے کے بعد شاید مددگار کی اہمیت کو سمجھتا لیکن خدا جو مانگنے سے پیشتر ہی جانتا ہے کہ ہماری کیا ضروریات ہے ہمارا انجام کیا ہوگا آنے والے سالوں اور صدیوں میں ہم کس تجربے سے یا حالات سے ہم دو چار ہوں گے تو اس خالق خدا نے شروع ہی میں انسان کے لیے ایک مددگار کا بندوبست کیا اگر صرف آپ اس مددگار ہی پر غور کریں تو آپ کو عورت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا نہ صرف عورت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا بلکہ کوئی مانے یا نہ مانے مرد کو بھی یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ کتنا ہی تیس مار خان کی نہ ہو اس کو مددگار کی ضرورت ہے اب میں اس مددگار کی امیت نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اصل پیغام سے پھر ہٹ جاؤں گا اتنا ہی کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو ہمارے گھروں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کیونکہ خدا کو معلوم ہے انسان کو مددگار کی ضرورت ہے اور اس نے مانگنے سے پیش تر ہی آدم کے لیے اس کا بندوبست کیا لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر دنیا کے تمام انسانوں کو کسی نہ کسی ایریے میں دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ مغرور ہوتے ہیں ان کو نہیں ضرورت ہے اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے بہت ہیں وگرنہ عام طور پر انسان کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے اور خدا نے نا سرک بیوی تو ایک خاندانی زندگی کی ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے انسان کسی حصیت میں بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے غیر قوموں کی مدد کر سکتے ہم ایسے لوگوں جو ہمارے ہم ایمان نہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہم دشمنوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم ایسے جو اپنے تائم بڑا سمجھتے ہیں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کو ایک دن اندازہ ہو جائے کہ وہ جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ ہے نہیں ہیں تو انسان ہر جگہ پر سکول لائف دیکھ لیے ٹریننگ آپ دیکھ خدمت دیکھ کسی طرح کا پروفیشن دیکھ زندگی کے چیلنجز مسئل مسائل حالات چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے انسان کو مدد گار کی ضرورت ہے تو جب خدا ونی اس مسی نے شگردوں کو کہے بغیر ان کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا کہ میں جب اسمان پر جاؤں گا تمہارا دل نہ گبرائے میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہیں دوسرا مدد گار دے دے سچائی کا رو دے دے وہ اب تک تمہارے ساتھ ہی رہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے شخص میں رو کا ظہور فائدہ پہنچانے کیلئے وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اگر خدا دوسرا مدد گار ہمیں دیتا ہے دینا چاہتا ہے تو وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں وہ ہماری مدد کر سکتا ہے وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن میں جو خدا نے میرے سامنے رکھے کہ میں آپ تک انچاؤں خدا کے کلام میں سے میں ان کا ذکر کروں گا سب سے پہلے دیکھئے ہزکیل نبی کا صحیفہ اور اس کا چھتیسوہ باب ہزکیل نبی کا صحیفہ اس کا چھتیسوہ باب نکال لئے اور اس کی ستائیسویں آیت کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اگر آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو آٹھ سو سولہ نمبر صفحہ نکال لئے پیچ ایٹھ ہنڈر سکسٹین ہزکیل شتیسوہ باب ستائیسویں آیت میں لکھا ہے اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کروگے اور ان کو بجا لاؤگے میرے خیال میں اگر کوئی گناہ کا آغاز ہے کہاں سے گناہ کا آغاز ہوا وہ کیا گناہ تھا تو وہ کوئی خون ریزی حرام زنا کاری کا گناہ نہیں ہے بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق جو پہلا گناہ ہے روح زمین پر وہ نافرمانی کا گناہ ہے بات نہ مار نا بغابت سرکشی حکم نہ مان نا آدم اور ہوا سے یہی کہا گیا تھا اس درخت کا پھل تم نہ کھانا جس دن کھایا اسی دن مروگے خدا کا حکم نہ مانا اور گلا خدا نے یہی کیا آدم سے چونکہ تُو نے میری بات نہیں مانی کس کی بات مانی چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی میں نے تو کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا لیکن جب تیری بیوی نے تجھے یہ بتا دیا کہ یہ درخت دیکھنے کو خوش نمہ عقل بخش نمہ خوب ہے اور تُو نے اسے کھایا تُو نے میری بات نہیں مانی پوری بائبل آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے بنی اسرل قوم ہو یا کلیسیہ ہو خدا کو یہ گلہ انسانوں سے ہے کہ انسان اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا ہے اس کی بات نہیں مانتا ہے اس کو بادشا اور حاکم الفاظ کی حد تک مو سے تو کہتا ہے لیکن بات نہیں مانتا سرکش ہے باغی ہے اور من مانی کرتا ہے جو کچھ اس کی نگاہ میں بہلا ہے اچھا ہے وہ ہی وہ کرتا ہے کرسچن لائف کا آغاز مسیح کی پیروی سے ہوتا ہے جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے میری پیروی کرے اس لئے انہوں نے کہا کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے آئے خداون آئے خداون کہ ہم خدا کی بات بھی مانے انسان کی بات بھی مانے ماں باپ کی بات بھی مانے اور ہمارے اوپر جو حاکم ہیں ان کی بات بھی مانے اور ہمارے جو پیشوا ہیں ہم ان کی بھی بات مانے تو چونکہ کوئی شخص پاکرو سے مامور نہیں ہے اس لئے بات ماننا خدا کی پیروی انسان کے لئے کیا لگتا ہے مشکل لگتا آپ کے ساتھ کسی نے اتنی زیادتی کی ہے اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ تو اس کو معاف کر دے تو کہیں کہیں ہم اپنی انسانی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی شکلیں آپ کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی ان کے جملے آپ کے کانوں میں گونجیں گے اور ان کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی جو کچھ ہوا جہاں ہوا جب ہوا اور اس کی وجہ سے آپ کا دل اندر سے زخمی ہوگا اور جو ہی کوئی شخص جو ہی کوئی شخص الف سلسلے میں کوئی صلاح کی بات کرے گا ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات کرے گا تو انسان کا دل اس کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے ہم نے کئی جگہ پر دیکھ ہے میاں بیوی کے جھگڑے اور کئی جھگڑوں میں کئی کی جگہ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے کہا آپ اس تاپک میں میرے ساتھ بات نہ کریں اگر آپ کو صلاح کی بات کرتے ہیں کو ماف کرنے کی بات کرتے ہیں تو پلیز آپ یہ بات نہ کریں ہمارے پاس اور کو بات کرنے والی نہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نافرمانی کہ جس طرح مسیح نے تو ہمارے قصور ماف کی تم بھی ایک دوسرے کے قصور ماف کرو اور یہ نہ کرنے کے وجہ سے خاندان تباہ ہو رہا ہے عزواجی زندگی برباد ہو رہی ہے تو ہم دوسری بات کیا کریں میں کئی انگلیوں پر آپ کو ایسے خاندان اور زندگیاں بتا سکتا ہوں لوگ مو سے کہتے ہیں آئیں بیٹھیں چائے پانی پیئیں اس ٹپک پر میں نہیں بات کرنا چاہتا ہوں لیڈرز بڑے 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 رہنما کلام کچھ کہتا ہے آپ کے موہ پہ کہہ دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں کبھی بھی میں پچھتے تین دن سے دبائی میں تھا تو کل تین چھر بش پہن سے میری ملاقات ہو چھر چھر ریلیٹڈ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ خدا کے کلام میں کیا ہے پر ہم کیا کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے پڑا ہزکیل نبی کے صحیفے میں کہ میں اپنی روح تمہارے اندر بساؤں گا میں اپنی روح تمہارے اندر ڈال لوں گا اور چونکہ وہ دوسرا مددگار ہے سچائی تو وہ میرے آئین کی پیروی کرنے میں تمہاری مدد کرے گا میرے حکموں کو بجا لانے میں تمہاری مدد کرے گا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے بہن بھائیوں کی ہوگی کہ جب ہم نے توبہ کی ببت اس میں لیے تو ہم نے یہ قصد کیا کہ کی چاہت رکھنے کے باوجود بھی ہم کمزور پائے گئے اور ہم سے وہ ہو نہ سکھا جو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری ہماری ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے وہ دوسری مدد کار کی مدد کو اور اہمیت کو سمجھا نہیں ہے کہ اگر میں پاک روح سے معمور ہو جاؤں خدا کے کلام پر عمل کرنا میرے کیا ہو جائے گا کیوں صاف لکھا ہے کہ میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا اپنے آئین کی پھر تم سے پیروی کراؤں گا جب میں روح مدد گار تمہارے اندر بسا دوں گا پھر تم میرے حکموں کو بجا لاؤ کے ٹھیک ہے تو اگر ایک اوبیڈینٹ لائف بسر کرنے کے لئے مسیح کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کے لئے اس کے نقش قدم پر چلنے کے لئے اگر روح القدس ہمیں مدد فراہم کر سکتا ہے جو کہ کر سکتا ہے تو پھر ہم اس مدد کو نہ لیں تو یا تو ہم مغرور ہے تو یہاں پھر ہم غافل ہیں کہ ہمیں اس مدد کی ضرورت نہیں ہے کبھی کبھی لوگ اپنے آپ کو دنا جتا کر تو بیوکوف بن جاتے ہیں ایک دفعہ ایک مشنری تھے تو وہ کسی ایفریکن ملک سے جا رہے تھے اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے تو اس نے گھر میں جلانے کے لئے لکڑیوں کا گھٹھا سر پہ رکھا ہو ہے تو ان کے پاس ایک ٹرک تھا تو انہوں نے بریک لگائی ٹرک بیک کیا اور اس عورت کو کہنے لگے کہ تو اشارہ کیا کہ پیچھے ٹرک کے لکڑیوں کے ساتھ وہ اس پہ بیٹھ جائے تو چڑ گئی اس میں تھوڑی دیر کے بعد مشنری بڑا حیران ہو گیا کہ پیچھے ٹرک جو تھا اس پہ وہ عورت تو بیٹھی ہے لیکن جو لکڑیوں کا گٹھا تھا تو اس نے سر پہ رکھا ہوا تو اس نے سائیڈ میرر سے دیکھ تو وہ نہ جانے اس عورت کو کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں میں اپنا بوجھ اٹھا سکتی ہوں تو مشنری حیران ہوا کہ اگر اپنا بوجھ اٹھا سکتی تھی تو یہ ٹرک پہ کیوں چڑی تھی کبھی کبھی انسان اپنی ہماکت اس طرح سے بھی اگلتے ہیں ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی طرف مدد کے لئے ہاتھ بڑھاتا آپ کہتا پیشے کر مجھے نہیں آپ کی ضرور میں خود کر سکتے بھلے اپنے گردن تڑو آلیں روحانی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں خدا کے پاک روح کی مدد کی ضرورت ہے تا کہ ہم خدا کے ہماری مدد کر سکتا ہے جیسے لکھے اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیر بھی کراؤں گا تو میرے احکام پر عمل کروگے اور ان کو بجا لاؤگے کیونکہ یہ دوسرا مددگار تمہیں یہ ایسا کرنا تمہارے لئے آسان بنا دے گا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ہی کوئی شخص توبہ کرتا ہے اگر انہی دنوں میں وہ پاکرو سے محمور ہو جائے تو وکٹوریس کرسچن لائف بسر کر سکتا ہے گو اس میں گنجائش موجود ہے کہ لوگ پاکرو کو رنجیدہ بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں یہ تو کبھی کبھی کلیس شعاؤں میں یہ تعلیم متنازے بھی بنائی جاتی ہے لوگ پاکرو کو ہم جیسے لوگ پاکرو کے ظہور کو غیر زبانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں کچھ لوگ اس کا مزاق اڑھاتے ہیں بیعث بیعث کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک برکت کو متنازے بنا کر تو انسان حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یا دعا ہی نہیں کرتے ہیں ہم نے دیکھے جو غیر زبانے بولتے ہیں اور کہتے ہم پاکرو سے معمور ہیں اور کبھی کبھی ہماری اپنی وجہ سے بھی لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور سچائی تک پہنچنے میں کمزور پائے جاتے ہیں لورڈ یا خداون کہتے ہیں آقا اور مالک کہتے حاکم اور بادشاہ کہتے ہیں پھر اگر بادشاہ وہ ہے اور کریں ہم مرضی اپنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ بادشاہ نہ رہا پھر ہم اپنی زندگی کے خود بادشاہ ہیں تو جن لوگوں کو شروع میں اس بات کی سمجھ جاتی ہے بھلے ان کو دس دس دن روزے رکھنے پڑے گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرنی پڑے اور وہ خدا کے پاک روکے بھوکے اور پیاسے ہوکے خدا سے دعا کرتے کہ خداون مجھے بھی معمول کر تاکہ تیرے کلام پر عمل کرنا میرے لئے آسان ہو جائے اور اس طرح سے وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں رومیوں کے نام پولوس اصول کا خط اس کا آٹھویں باب نکال ایک آیت ہم یہاں سے پڑھیں گے رومیوں کے نام پولوس اصول کا خط اس کا آٹھویں باب بڑی اہم آیت ہے اگر ہماری سمجھ میں آ جائے رومیوں آٹھویں باب کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے بلکہ بارویں سے میں پڑھتا ہوں رومیوں آٹھویں باب بارویں اور تیرہویں آئیں پس صاحب بھائیو ہم کرزدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے بدن کے کام ہیں جو بدن کے کام ہیں وہ غلطیوں کے خط کے پانچے باب میں لکھے ہوئے ہیں شہوت پرستی ہے حرام کاری ہے زنا کاری ہے حسد ہے اور کینہ ہے بغض ہے لڑائیاں ہیں عدابتیں ہیں اس ٹائپ کے سارے کام مالک ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ روح القص بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرنے میں ہماری کیا کر سکتا ہے مدد کر سکتا تو پھر ہم جسمانی سے روحانی بن سکتے ہم حقیقی معنی خدا پرست بن سکتے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے بہت ضروری مثلا نوجوان نوجوانی کے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ جنسی خواہش کے نتیجے میں زہر ہوتے ہیں جوانی کی خواہشات پر بدن کی رغبتوں پر غالب نہ آسک نہ اور ان خواہشات کے سامنے موم کی طرح پگل جانا یا ان کو جھوک کر سجدہ کرنا کمزور انسان ہونے کے ناتے اور جسم کو خوش کرنے کے لئے اس کی تسکین کے لئے کئی طرح کی غلطیاں کرنا گناہ کرنا اپنے آپ کو زخمی کرنا دوسروں کو زخمی کرنا اپنے آپ کو بدنام کروا بیٹھنا دوسروں کو دوسروں کی ذات کو نقصان پنچانا یہ جسم کے کام ہے تو جب خدا کا کلام ہمیں ایک ہتھیار دیتا ہے کہ اگر ہم روح کے محافظ چلتے ہیں ہم روح کے وسیلے سے بدن کے کاموں کو ہم نیز طور نابود کر سکتے میں آج آپ کو کہتا ہوں میں تو اٹھارہ سال کیا تھا جب میں خدا ہم کو اپنی زندگی دی میں برطانیہ میں رہا ہوں مجھے ساری دنیا کا تھوڑا سا انداز ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے میں نے یہ سیکھا ہے اگر آپ پاک روح سے معمور ہیں آپ ہر طرح کے حالات ہر طرح کے سچویشن میں آپ جوانی کی خواہشات پر غالب آکر ایک فرشتہ سیرت زندگی مسیح کی مانن بسر مستید بھی ہو تو جسم کیا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمیں دوسرا مددگار دیا گیا ہے اس مددگار کے وسیلے سے ہم بدن کے کاموں پر غالب آسکتے ہیں جھگڑا ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی پر حملہ کریں آپ کسی کی پٹھائی کر دیں روح ہم غصے میں آکے کسی کو گالی دینے کی ازمائش میں پڑتے ہیں نکل بھی مو سے جائے روح ہمارے مو کو لگام دینا چاہے کہ نہیں راستباز کا یہ کام نہیں وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا ہے جیسے دوسرے سلوک کرتے ہیں وہ ویسے ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتا تو لکھا کہ اگر جسم کے مطابق چلو جو جسم کہتا وہ ہی کرتے جاؤ تو ضرور مرو گے اگر روح کے وسیلے سے چلو گے تو روح کے وسیلے سے بدن کے کاموں کو کیا کرو گے نیست اور نبود کتنے گھروں میں برادریوں میں جھگڑ ایک خون ہے ایک برادری ہے کئی کئی سال سے ملنا ہی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی کوئی رکاوٹ تو خاندانوں کے اندر ایسی توڑ پھوڑ ہے ایسے کمزور رشتوں کے دھاگے ہیں جو آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں چھڑی باتوں سے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ جسمانی آدمی جسمانی آدمی جسمانی ہونے کے وجہ سے وہ خدا کے بڑا جو خدا کا تو میاری بہت بڑا ہے اس میار کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کمزور پایا جاتا ہے ناکام پایا جاتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ کے لیے ہے دوسرا مدد گار ہے وہ بدن کے کاموں پر غالب آنے میں ہماری مدد کر سکتے ضرورت سے زیادہ سونا ضرورت سے زیادہ کھانا کئی روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کو بھوکی بہت لگتی پولی سپیرٹ میں دبائی میں مجھے کوئی ملے تو کہہ لگ میں میں اکیس دن کا روزہ رکھا میں کہ خدا تک کہیں ہم پہنچ خدا کی آواز سننے کے لائق ہو جائیں خدا کے قریب ہم ہو جائیں خدا کی قدرت ہم میں سے ظاہر ہو اپنی خامیوں پر غالب آ سکے کمزوریوں پر ہم غالب آ سکے خدا پرس یا ایماندار یا مقدس شخص کہلانے کے لائق جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے اس کا مطلب ہے کہ بدن میں ہر وہ رغبت جو خدا کی پہچان کے خلاف اٹھتی ہے ہم خدا کے روح کی مدد سے ایسے ہی کچل سکتے ہیں جیسے کسی سامپ کے ساتھ پر ایک تھوڑے کا وار کافی ہے اس کا سر کچل لنے کے لئے اسی طرح سے یہ لومبری بچے یہ شیطانی قوتیں خواہشات کی صورت میں بدن کی رغبتوں کی صورت میں اس بدن کے اندر اٹھتی ہیں جو اس بھید کو جانتے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پیشے کا لالچ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہم اس پر کنات کریں گے شکر کریں گے ہم اپنے در حیرس اور لالچ چوری فریب دہی ہم کبھی نہیں کریں گے بادیانت ہم کبھی نہیں ہوں گے یہ سب کچھ کیسے ہوگا خدا کا پاک روح ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے اور کبھی کبھی جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں وہ لوگ تھوڑی ہم دردی کے بھی مشتہق ہیں اور ان کے لئے دعا کی بھی ضرورت ہے نہ کہ ان کو کنڈیم کیا جائے ان کو ملامت کی جائے اور ان کو برا بلا کہا جائے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر کھڑا کر دیکھیں کہ اگر میں ہوتی میں ہوتا اس جگہ پر تو شاید میں بھی یہی کرتی میں بھی یہی کرتا لیکن تعریف اس پا خدا کی جس نے ہم پر یہ کرن کیا کہ جب ہم روح کے بھوک اور پیاس ہو پھر افسیو کے خط کا تیسرا باب نکال لیے افسیو کی کلیسی کو لکھا گیا پالوس کا خط اس کا تیسرا باب نکال لیے چودمی آئے سے پڑھ رہا ہوں ایک سو چوراسی نمبر صفحہ ہے افسیس کی کلیسی کو لکھا گیا پالوس اصول کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی چودمی آئے سے لکھا ہے اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے اسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہوتے جاؤ ہماری دو طرح کی انسانیت ہے ایک ہماری انسانیت ہے جو سب کو نظر آتی ہے ہم کیا ہیں ہم کیسے ہیں ایک ہماری انسانیت ہے باطن کی اندر کی زندگی کبھی کبھی ہم ظہری طور پر ایسا دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ باطن انسانیت کی کمزوریوں کو ہم چھپاتے ہیں ریاکاری کے وسیلے سے جھوٹ کے وسیلے سے اندر سے رو رہیں گے تو اوپر سے ہس ہس کے باتیں کر رہے ہوں گے اندر سے مسائل کا شکار ہوں گے ہاتھ بھی ملائیں گے پوچھائیں کہ کیا حال ہے کہ سب ٹھیک ہے خدا کا شکر حال نظر ٹھیک نہیں باطنی انسانیت باطنی انسانیت کی کیا اہمیت ہے اس کی اہمیت میں یوں سمجھا سکتا ہوں کہ ہم انسان ظاہر پر نگاہ کرتے ہیں مگر خدا اندر دیکھتے باطن میں کیا ہے باطن میں کیا ہے اگر ہم ظاہر میں بڑے طاقتور ہے تو باطن میں ہم کمزور ہیں تو پھر ہم روحانی نہیں ہیں ہم روحانی نہیں ہیں جہاں بھی گناہ آگ کی طرح ہمارے سامنے آئے گا ہم موم کی طرح اس کے سامنے پگھل جائیں گے کیونکہ باطن انسانیت ہم کمزور ہیں چار پیشوں کی خاطر جسم باطن انسانیت میں طاقتور ہونا کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص باطن انسانیت میں طاقتور ہے میرے نزدیک سب سے بڑی جو باطن انسانیت میں زور آور ہونے کی علامت ہے سب سے بڑی علامت وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا جو کچھ کہنا بھی چاہیں میں نہیں کہوں گا میں نہیں کہوں گی اس سے ان کی دیلو زاری ہو گی بہت بڑی کوالٹی ہے باطنی انسانیت میں زور آور آدمی کی فرق کریں کوئی کسی کو گالی نکال دیتا ہے تو دوسرا شخص خاموش رہے گا جو شخص باطنی انسانیت میں زور آور ہے سنے گا وہ اندر اس کو تیر کی طرح وہ بات لگی بھی ہو خوشش کرے گا کہ جو ہماکت یہ اگل رہے ہیں میں نہ اگل ہوں کیونکہ مجھے سکھایا گیا کہ احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب نہ دے مبادہ تو بھی احمق ٹھہرے زبان پر کنٹرول اسی لئے یقوب کی خط میں لکھا ہے بزرور یقوب فرماتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خط کیونکہ باتیں تلوار کی طرح انسانوں کے دلوں کو چھیدتی ہیں اور اس سے تلوقات خراب ہوتے ہیں بگاڑ پہلا ہوتا ہے اور باطنی انسانیت میں زور آور کم گو ہوتا ہے نمبر ٹو باطنی انسانیت میں زور آور شخص جذباتی نہیں ہوتا جلد باز نہیں ہوتا وہ سنے گا کوئی بات اس پہ غور کرے گا سوچ و بچار کرے گا گیان دھیان کرے گا ممکن دعا میں خدا کے سامنے رکھے کہ خدا میں ایسا کروں یا نہ کروں تری کیا مرضی ہے لیکن جو باطنی انسانیت میں کمزور ہے حقائق کا اس کو پتا ہو یا نہ ہو ایک دم وہ اپنا باطن ظاہر کر دے گا بھلے غصے میں آ جائے مشتل ہو جائے کچھ کچھ نہ کچھ ایسا کر دے جس سے خدا کے پاک رو کو رنجیدہ کر لے کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے اندر سے ویک ہے کمزور ہے شادی شدہ زندگی میں جو لوگ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور پر بھی نگا رکھتے ہیں سمپل سو سمپل باطن انسانیت میں ویری ویک جو زور آور ہے اپنی بیوی سے بھی خبصورت کوئی خاتون آپ کے سامنے ہوگیا آپ کو نہیں وہ خبصورت ہے خدا کا شکر ہو خدا اس سے برکہ دے خدا نے جو جیون ساتھی مجھے دیا خبصورت ہے بد صورت ہے جو بھی ہے خدا کا گفت ہے میرے پاس دے سکتا تو باطنی انسانیت میں خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں طاقتور بنا سکتا ہے طاقتور بنا نہ سکتا ہے اپنے ملک میں دیکھئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلاتے اعتجاج گراؤ جھلاو شروع ہو جاتا ہے سرکاری محکموں کی دفاتر کی چیزیں توڑ پھوڑ کیوں باطنی انسانیت برراش نہیں سائے نہیں سکتے خلاف کوئی بات جس کے جو اندر سے باطنی انسانیت میں جو شخص خاندان اور قوم مضبوط ہے وہ آسانی سے آسانی سے وہ مشتل نہیں ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کو بردبار کہتے بردبار کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا اٹھا سکتا ہے بوجھ لیکن جو باطنی انسانیت پہ زور آور نہیں ہے اس کے اوپر الزام ہو یا کسی چیز کا بھی تنکے بوجھ ہو تو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے کیونکہ وہ بچارہ نہیں اٹھا سکتا تو کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم روح زمین پر ہی رہ کر یسو مسیح کی مانن بن سکتے ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں بن کر دکھا روز کی روٹی لے کر روز پاکرو کی مدد لے کر ہم روح کے وسیلے سے باطنی انسانیت میں زور آور ہو سکتے ہیں تا کہ ہم سمجھدار مانے جائیں ہم خدا سے شاباش حاصل کرنے والے بیٹے بیٹیاں ٹھہریں ہم میں اور دوسروں میں فرق ہو ہم غلطی پر غلطی نہ کرتے جائیں بلکہ خدا ہمیں ایسے گڑوں میں گرنے سے ایسے پھندوں میں پھسنے سے ایسے جال میں گرفتار ہونے سے خدا ہمیں بچا سکتا ہے اس لیے کہ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے وہ بھڑک جاتا ہے وہ بھڑک جائے گا تو باطنی انسانیت میں جو زور آور آدمی ہے وہ سوچ سمجھ کر بات کرے گا وہ صبر کرے گا اور وہ انتظار بھی کرنے کے لائق ہو سکتا جو باطنی انسانیت میں زور آور نہیں اسے انتظار نہیں ہوتا کسی بات نہیں وقت میں روٹی نہ ملی تاب غصہ آپ نے فوری ان کی بات اندر سے طاقت وار آدمی مضبوط مسیحی روئیوں کو ظاہر کرتا ہے اور روح القدس کے وسیلے سے روح القدس کی مدد سے خدا کا شکر ہو اس دنیا کے اندر کئی ایک مقدس لوگ ایسے ہیں جن کی عملی زندگی ہمارے سامنے کھولی ہوئی کتاب کی ماند ہو سکتی ہے اگر ہم پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور دیکھنے والی ہماری آنکھیں ہو لہذا باطنی انسانیت میں اگر ہم کمزور ہیں اور ہم یہ گاتے پھرتے ہیں کہ دل دا میں کمزور تو کیوں کمزور ہے ہم دل کے جدر بھی جائیں کمزور دلی ظاہر کریں کیوں کیوں نہیں ہم کہتے مضبوط میرا دل ہے خدا کرو ہے مجھ جیسے کمزور آدمی کو روز بروز مد دیتا ہے ہم زور آور ہو رہے ہیں خدا روز بروز مجھے بات نی انسانیت میں ہمیں بات نی انسانیت میں زور آور بنا رہا ہے میں اتنا اچھا میں اتنی سے الجھا لیتے تھے اب مجھے نہیں الجھا سکتے اب میں ان کو پاؤں نی چھے کچلنے کے لائق ہو گئی ہوں لائق ہو گیا ہوں کیونکہ خدا کا روح میرے اندر بسایا گیا ہے اس روح کی مدد سے میں بات نی انسانیت میں زور آور بنتا جاتا ہوں ایک اور میں بات اس حوالے سے بتاؤں گا کہ جو شخص باطنی انسانیت میں کمزور ہے اس کا سر سفید بھی ہو جائے تو اس کی حرکتیں کس طرح کی ہوئیں گی بچوں جیسی بزرگ پولو اس سن اس کا تجربہ ہے جب میں بچہ تھا بچوں کی طرح بولتا تھا میری سمجھ بھی بچوں والی تھی جب میں سمجھ میں جوان ہوا تو میں نے بچپن کی باتیں کیا کر دی ترک کر دی تو یاد رکھئے باطنی انسانیت کا اتنا گیرہ عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے کبھی کبھی ہم سے بھی بڑی عمر کے لوگ بات بچوں والی کریں گے کیونکہ باطنی انسانیت میں ترقی نہیں کی ہے زور آور نہیں ہوئے ہیں عمر میں تو بڑھ گئے ہیں حکمت دنائی اور فہم اور خدا کی پیچان اور عرفان میں بڑے نہیں ہیں تو باطنی انسانیت میں کیسے زور آور ہوں گے جو شخص باطنی انسانیت میں زور آور ہوتا ہے کبھی لڑک پن میں جوانی وہ خدا کے فضل کی وہ بکشش ہے جو روح کچھ کے وسیلے سے میرے خیال میں ماں کے پیٹ سے بھی ملتی ہے جب ماں دعا کرتی ہیں اپنے پیدا ہونے بچوں کے لئے جب خدا کے گھر میں حاملہ عورتیں آتی ہیں خدا کی حضوری میں بچے جو پروان چڑھتے یہ ہے رومیوں کے میں چند حوالے جات نہیں پڑھوں گ میرے گھڑی پہ بھی نگا ہے چوتھی بات جو ہمیں دوسرا مددگار دے سکتا ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ پہلے کرنٹیوں کے باروے خط میں لکھی ہے کہ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لئے ملتا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ کسی ایک شخص کو روح کے وسیلے سے حکمت کا کلام علمیت کا کلام روح کا امتیاز شفاہ دینے کی قوت غیر زبان غیر زبانوں کا ترجمہ ایمان وغیرہ یہ روح القدس کی جو نو نعمتیں ہیں وہ کون دیتا ہے روح القدس عام طور پر روح القدس کا ببتسمہ ایک ایسا دروازہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو پاک روح ببتسمہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد روح القدس کی نعمتیں لینے کا دروازہ اس کے واسطے کھل جاتا ہے اور یہی روح ہے جس کو جو نعمت دینا چاہتا ہے وہ بانٹ تا ہے اب افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم بیس یا تیس سال چالیس سال کسی چرچ میں جائیں روح کی نعمت ایک بھی ہمارے پاس نہ ہو کیا خدا کا قصور ہے کہ خدا نے دوسروں کو دے دی مجھے اور آپ کو نہیں دی نہیں قصور میرا ہے قصور آپ کا ہے کیونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ روحانی نعمتوں کے طالب رہو ان کی بھوک اور پیاس تڑپ رکھو اپنے اندر اور خدا سے مانگتے رہو کہ خدا ہمیں بھی دے ہمیں بھی دے یاد کوب کی طرح کہ جب تک مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا تو روح القدس کی نعمتیں اور میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہر ایماندار کو وقت تن اپنے گریبان میں جھانکر دیکھنا چاہئے کتنے سال ہوگئے ہیں مجھے خدا ان کی پیروی کرتے کرتے کیا کوئی خدا کے روح کی نعمت میرے پاس ہے اگر نہیں ہے میرا قصور ہے یا خدا کا قصور میری طرف سے رکاوٹ ہے یہ خدا ہی نہیں مجھے دے رہا ہے تو روح القدس کی نعمت کی عرض رکھ کئی لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ روح کی نعمتیں ہوتی ہیں جو خدا کے فضل کی بکش سے ملتی روح ہے جس کو جو نعمت چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے پھر مسیحی زندگی جب ہم بسر کرنا شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا پرس لوگ بھی اتنے مایوس ناومید اور مایوسی کی دلدل میں دھزے ہوتے ہیں گمگین دکھائی دیں گے کچھ چہرے پہ خوشی نہیں لاغر کمزور پستی پست حالی کی حالت میں ہوں گے تو اسی لیے یہ ہنہ کی انجیل کے چھٹے باپ کی تریس سٹھائیت میں لکھا ہے کہ جسم سے کچھ فائدہ نہیں زندہ کرنے والی تو کیا ہے روح ہے کبھی بھی آپ اکیلے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں یا چرچ کے اندر خدا کا روح آم موجود ہوتا اور کسی نہ کسی پریش یا دباؤ کے تحت وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خدا کے گھر آجاتا ہے لیکن جب خدا کا روح جسے بندن ٹوٹتے ہیں خدا کی اوز خدا کی حضوری کی بارش جب ہمارے اوپر پڑتی ہے تو ہمارے چیرے بدلنے لگتے ہیں ہمارے باب سے ہمیں کوئی تقویت اور تازگی ملتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہزکیل نبی اپنا تجربہ بتاتے ہیں اپنی کتاب کے سنتیسوے باب میں کہ خدا کرون کو ایک وادی میں لے گیا اور وہاں پر ہڈیاں تھیں ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں تو خدا نے سے پوچھا نبی سے پوچھا کیا یہ ہڈیاں دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتی ہیں تو نبی نے کہا کہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں تو کیا ان پر پھر گوشت اور نسیں چڑھ سکتی ہیں دوبارہ یہ زندہ ہو سکتی اس نے کہا بھی مجھے تو نہیں لگتے آپ ہی جانتے ہیں تو خدا نے ہسکیل سے کہا سنتیس واب میں گھر جا کے تفصیل سے پڑھ لیں خدا نے کہا اے نبی ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان کو کیا پس میں جڑ جاؤ اس نے نبوت کی وہ ہڈی ایک ہڈی دوسری ہڈی سے آگے جا ملی اس کے اوپر گوشت اور نسیں چڑھ گئی لیکن ابھی ایک سٹیچو کی مانت مجسمے کی مانت ان میں روح نہیں تھی دم نہیں تھا تو خدا نے کہا اب ان پر نبوت کر ان میں دم آجائے اس نے نبوت کی تو ان میں دم آگیا سب زندہ ہو گئے پھر خدا نے کہا یہ بنی اسرائل کا گھرانہ ہے وہ مایوسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے میں چھوڑ دیا خدا کو ہماری کوئی پروہ نہیں دشمنوں کے حوالے کر دیا تو ہم مغلوب زندگی شکست خردہ زندگی بسر کر رہے ہیں دشمن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دے جا اپنی قوم کو بتا دے کہ جس طرح سے یہ سوکھی ہڈیاں جڑ گئی ہیں اسی طرح سے میں قوموں میں سے تمہیں جمع کروں گا میں تمہیں ترو تازہ کروں گا جو کہتے ہو کہ ہم غمزدہ ہیں ہم غمگین ہیں ہم آیوس ہیں ہم اداس ہیں میں تمہیں تازگی بخشوں گا اور میں اگر اس وقت آپ کو گواہی کا موقع دے دوں تو آدھا چرچ باری باری یہاں کھڑاؤ کے گواہی دے سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کہاں کہاں کن حالات میں سے گزر رہے تھے جب خدا نے اپنے روح کے وسیلے سے ہمارے آنسو پہنچے ہمیں تسلی دی ہمیں تقویر دی ہمیں جہاں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا تھا خدا اوپر سے روح کے وسیلے سے ہاتھ بھڑا کر ہمارے پاؤں کسی چٹان پر کھڑے کر دی ہیں پھر اس دل دل میں دسنے کا اندیشہ اور خطرہ نہیں رہا ہے ہر اماندار جو خدا ان کے ساتھ چلتا ہے جب خدا ان کے درمیان آتا ہے بہترین مسال میں آپ کو لوکا کنجیل کی چوبیس میں باب میں سے دے سکتا ہوں کہ دو شگرد ہیں جو جا رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ یسوس مسی کے دنوں دعا کا روٹی تو مجھ لگتا ہے کہ انہوں نے اس کو روٹی دی خدا انہوں نے اس طرح سے توڑی یہ لو تو لکھا انہوں نے اس کو روٹی توڑتے وقت پہچان بائبل میں لکھا میری اپنی سمجھ یہ ہے کہ جب روٹی دو کدیڑی ہوگی تو انہوں نے زخموں کا نشان دیکھ رہا تھا کیا ہمارے دل جوش سے نہیں بھر گئے تھے اس وقت تو ہمیں نہیں سمجھ جائی کہ یہ فرق قسم کا مسافر ہے لیکن جب وہ باتیں کر رہا تھا ایسے ہمارے پاکرو سے ممور ہو رہے ہوں گے تو انہوں نے اپنا یہ تجربہ بتایا بہن بھائیو جس ظالم دنیا میں بے انصاف دنیا میں نفس نفس کے دنیا میں ہم تمام انسان جی رہے ہیں ہمیں وقت تن تازگی کی ضرورت ہے جس طرح شدید گرمی میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش تھوڑی سی بارش ہو جائے لوگ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں پرندے ہوں نباتات روح کو دل دماغ کو وہ بارش اچھی لگتی ہے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کتنی مبارک حالی کی بات ہے کہ خدا ان کے لوگ جب خدا کے حضور پکارتے ہیں خدا کی نظر کرم ان پر ہوتی ہے آسمان کی عوص ان پر پڑتی ہے خدا کی بارش ان پر ہوتی ہے تو خدا ان کے حالات کی قبر میں سے باہر نکال لے آتا ہے خدا انہیں ترو تاز کی بخشتا ہے اور کس کے وسیلے سے روح کے وسیلے سے روح کے وسیلے سے ہماری سوکھی ہڈیاں جو ہیں وہ پھر سے ان پر گوشت اور نسے چڑھ سکتی ہیں ہمارے کھوئے نقصان بحال ہو سکتے ہیں خدا ہمارے انسو پہنچ سکتا ہے خدا ہم جو کچ دلیں ہیں ہمیں دلوں کی مضبوطی انائت کر سکتا ہے ہم کسی بھی سیچویشن کسی بھی معاملے میں زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں زندگی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں سمجھتے اس کچھ فائدہ نہیں زندہ کرنے والی تو روح ہے جس کے بارے میں ہزگیل اس کے چھتیس باب میں لکھا ہے جب میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا تم سے اپنے احکامات کی پیروی کھراؤں گا تم میرے حکم بجال آوگے تم میری مرضی پوری کھرو گے میں تمہاری دم پھونک دوں گا پھر تم یہ نہ کہو گے کہ خدا ہمیں بھولا چکا ہے خدا ہماری مدد نہیں کرتا ہے اور پھر چھٹی بات عمال پہلے بات کی آٹھ فیان میں لکھا ہے جب روح تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤگے ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو خدا کی قوت کی ضرورت نہ ہو دو اہربانی کا یہ جملہ کہ ہمیں روز کی روٹی آج بخش دے وہ روٹی نہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جو تین وقت ہم کھاتے ہیں وہ نہیں ہے وہ روحانی روٹی ہے جس کو کھانے سے انسانوں کے اندر زور اور تقویت آتی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیوں ہے کیسے ہیں لیکن خدا ان بھیدوں سے پردہ اٹھاتا ہے جیسے قرننتز کی قلیس کو لکھے گئے پہلا قرننتز کے دوسرے باپ کی نووی سے باروی آیات پڑی جائیں تو وہاں لکھا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لئے تیار کر دی اور آگے لکھا ان کو روح کے وسیلے سے ہم پر کیا کر دیا ظاہر کر دیا کسی طرح کا بھی ریولیشن وہ جو ملتا ہے ایمانداروں کو وہ روح کے وسیلے سے ملتا ہے کہ ہم خدا کی رمز کو خدا کے بھیدوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں خدا کی چھپی ہوئی باتوں کو مخفی باتوں کو ہم جان سکتے ہیں روح ہے جو ظاہر کرتا ہے جس طرح دانیل اور اس کے رفیقوں پر خدا نے بادشاہ کا خواب جو تھا وہ بھی بتا دیا تھا اور اس کی تابیر یا سو بہت سار اماندار تو یہاں تک میں اماندار کو چھوڑ کے میں تو خادموں کو کہوں گا میرا ان کے ساتھ دن رات واسطہ رہتا ہے میں نے دیکھا بہت سارے خادموں تو کبھی دعا بھی نہیں کی ہوگی کہ ہمیں خدا حکمت اور مکاشفے کی روح دیکھیں ان کو پتہ نہیں اس کے بارے میں لکھ ہے کہ وہ دعوت بادشاہ کو روح کے وسیلے سے ملا تھا رویا ساری عمر صرف گاب جا کے چرچ آ کے جا کے حدیعہ دیکھ گزار دینے وہ کافی نہیں ہے اچھا ہو ہمارے پاس خدا کی طرف سے کوئی اسائنمنٹ ہو خدا ہمیں کوئی کام سام پہ ہمارے سامنے کوئی منزل ہو کوئی نشان ہو کوئی کام ہو جو ہم کہہ سکیں کہ خدا نے مجھے یہ کام ہے جو مجھے سونپا ہے جیسے جیسے خدا فضل دے گا میں وہ کام کرتا جاؤں گا میں وہ کام کرتی جاؤں گی پھر اس کام کو کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا نو کو کشتی بنانے کے لئے کہا گیا تھا تو ساری پمیشوں تک بتایا کتنی منزلیں بنانی ہیں کیا ہونے ساری انسٹرکشنز بتائیں ایک طرح کا نقشہ سارا سمجھا دیا پمیشیں ساری بتا دی ہیں اور اس کے درجے تھے سٹوریز جو تھی نچلا درجہ ہے درمیان اوپر والا ہے کیا ہونے ہے کس 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 داخل کرنے آگے کیا ہوگا کچھ بھی لکڑی کی بھی کٹائی نہیں ہوئی سب کچھ بتا دیا اس کے بعد خیمہ اجتماع سارا نقشہ سمجھا دیا کیکر کی لکڑی کا صندوق لے کر جو عید کا صندوق بنائے گا ایچ ایوری ڈیٹیل is there کیا کیا لگانا ہے کڑھائی کس کی کرنی ہے پردوں پہ کون سا رنگ ہے کڑھائی کیا ہوئے گی اور عید کا صندوق جو ہے اس کے اوپر نقشہ بنگاری کیا ہوگی سب کچھ خدا نے بتایا حیکل بننی تھی روح کے وسیلے سے ساری حیکل کا نقشہ خدا نے دعوت کو بتا دیا یہ وہ نقشہ ہے اس نے اس کو نوٹ کر لیا اور اس کے بعد سارا بیلنگ مٹیریل جمع کیا گیا اور اس نے بزرگوں کو بلائے اس نے کہ میرے تو دل میں تھا کہ خدا کے کیونکہ اس نے مجھے رویہ دی تھی تو پھر روح القدس انسان کو ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے کیا کوئی ہے آج ہمارے درمیان جس کو زندگی کی راہوں میں کسی طرح کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت نہ ہو میں سمجھتا ہر روز دے بائی سٹیک بائی سٹیک ہمیں خدا کی الہی رہنمائی کی ضرورت ہے جو لوگ نہیں مانگتے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وہ اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں وہ اپنے توڑے ضائع کر رہے ہیں اسے وہ کما سکتے ہیں لیکن خدا کی ہدایت اور رہنمائی کی ہر شخص کو ضرورت ہے خدمت کے ہر شعب میں ضرورت ہے یہ نہیں جو وہ جارے بیتونیہ میں اور لکھا کہ خدا کے روح نے منع کیا کہ بیتونیہ نہیں جانا حالان وہ کلام ہی سنانے کے لیے جا رہے تھے خدا نے ان کو منع کیا کہ وہ بیتونیہ نہیں جائیں گے پھر انہیں کہ اچھا ہم آسیہ چلے جاتے موجودہ ترکی ہم آؤ اور ہماری مدد کرو لیکن اس سے ہم یہ سمجھے کہ خدا نے مکدونیہ میں جو یونان کا صوبہ تھا مکدونیہ میں خدا نے ہمیں خدمت کے لئے بلائیا ہے اور وہ دو جگہ جہاں خدا نے ان کو منع کیا تیسری جگہ خدا نے ان کی ہدایت کی جب وہ وہ پر گئے تو لدیہ کرمز بیچنے والی بڑی امیر خاتون تھی اور وہ دولت مان خاتون ہونے کے ناتے بڑی باسر تھی خدا نے اس کا ذہن کھولا اس نے مسیح ایمان کو قبول کر لیا پھر اس نے اپنا گھر کھول دیا کہ یہاں ہاؤس میٹنگز کی جائیں اور چھوٹے سے گروپ سے شروع کر جو آپ کی بائبل میں فلپیوں کے نام پالوسل کا خط ہے یہ پھر فلپی کی کلیسیا لدیا کرمز بیچنے والی جو ہے اس کے گھر سے شروع ہو کر تو ایک مضبوط کلیسیا بن گئی کیونکہ خدا کرو اپنے لوگوں کو گائید کرتا یہ نہیں کہ بائبل اٹھا جدر مرضی جس ملک میں چلے گئے جس علاقے میں چلے گئے جس گھر میں جاغ اسے جہاں ایسے چلتے چلتے نو خدا کے بیٹے وہ ہیں جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں اور روح القدس اگر ہم روح سے معمور ہیں تو روح القدس ہمیں منع کرے گا کئی جہوں جگہوں پر جانے میں کئی فیصلہ جات کرنے میں کوئی قدم اٹھانے میں روح القدس آپ کو منع کرے گا کیوں وہ ہم سے زیادہ دنا ہے دور اندیش ہے وہ ہمیں فائدہ پونچھانا چاہتا وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم غلط فیصلہ کر کے اور ہم اس کا نقصان موسیقی